معاون خصوصی برائے سہت ڈاکٹر زفر مرزا نے آج رورل ہیلتھ سینٹر سہالہ کا دورہ کیا اور طبیس احولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا کہتے ہیں سہالہ رورل ہیلتھ سینٹر بشمول پانچ بنیادی مراکز سہت کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے معاون خصوصی برائے سہت ڈاکٹر زفر مرزا نے رورل ہیلتھ سینٹر سہالہ کا دورہ کیا واضح چودری سے جانتے ہیں واضح چودری اس موقع پر کیا کہنا تھا ان کا جی بلکل معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا رورل ہیلتھ سینٹر سہالہ کا دورہ کیا ان کے ساتھ رکنے قومی اسمبلی راجہ خورم شہزاد بھی ساتھ تھی ان کے اور اپگریڈ کیا ہے رورل ہیلتھ سینٹر کو تاکہ اسلام آباد کو جو مارڈل سیٹی بنانے کا ایک دیجن ہے اس پر جلد جلد عمر درامت ہو سکے ڈاکٹر زفر مرزا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ماضی میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کو نظر انداز کیا گیا اور وزیراعظم کی ہدایت پر پرائمری ہیلتھ سینٹر کو اب مضبوط کیا جا رہا ہے اگلے تین ماہ کے اندر رورل ہیلتھ کو ایک مارڈل سینٹر بنائیں گے ستر تیسے جو علاج کی سہولتیں ہیں وہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں سرام کی جائیں گی اور میاری علاج کی جو سہولتوں کا حق ہے وہ تمام شہریوں کو اب باستانی رورل ہیلتھ سینٹر میں مل سکے گا جی صحیح بہت شکریہ فوزیہ چودری آپ اس حوالے سے بتا رہے تھیں